اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور میں ہوں امیر حبیر اس رپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کی ہے پبلک نیوز اینڈ میڈیا کارپوریشن فیوچر سٹار رینٹ اکار ایونائٹڈ فورس ارگنائزیشن اور پبلک گروپ آف کمپنیز نے ناظرین ہر انسان کی زنگی میں برے اور اچھے آلات آتے ہیں کبھی ہم ان آلات سے مطمئن ہوتے ہیں اور کبھی پریشان مگر ہماری زنگی میں ایک ایسا دور بھی آتا ہے جب ہم کسی فیصلے کو لے کر بہت پچتاتے ہیں زیادہ تر پچتاوے کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی زنگی کے آخری دور سے گزر رہے ہوتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم پچتاتے کیوں ہیں کیا ہمارے پاس پچتاوے سے نکلنے کا کوئی حل موجود ہے آخر وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو زنگی میں کبھی نہیں پچتاتے آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں ہر انسان جب بچہ ہوتا ہے تو وہ بہت سے خواب دیکھتا ہے مگر جیسے ہی وہ شعور کی بلندیوں پر قدم رکھتا ہے تو اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے مگر وہ اپنے ارد گرد کے رشتوں کو خوش رکھنے کے لیے ان کے فیصلوں کے مطابق زنگی گزارنے لگتا ہے کبھی تو وہ والدین کی مرضی اور ان کی خواہش کے مطابق ان کی پسند کی لڑکی یا لڑکے سے شادی کر لیتا ہے میں خوش تو ہو جاتا ہے مگر جب زندگی کا اختتام ہوتا ہے تو وہ یہ سوچ کر پچھتاتا رہتا ہے کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے وہ تو میری خواہش تھی ہی نہیں میں اپنی زندگی تو جیا ہی نہیں اور سب سے ہیران کن بات تو یہ ہے کہ وہ اس پچھتاوے کو دوسروں کے سامنے آنے بھی نہیں دیتا اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جس سے پوچھا جائے کہ اگر اس کو دوبارہ زندگی ملے تو وہ کیا بننا چاہے گا تو اس کا جواب ہوگا کہ مجھے بار بار زندگی ملے تب بھی میں یہی بننا چاہوں گا جو میں ابھی ہوں اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس نے اپنی زندگی گزاری نہیں بلکہ اس نے اپنی زندگی کو جیا ہے اس نے اپنی مرضی سے اپنے تمام خوابوں کو پورا کیا ہے یاد رکھئے کہ ہم زندگی میں ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی ہم کو لوگوں کی خواہش کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے اور حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ ہمارے اوپر اتنی توجہ بھی نہیں دیتے جتنا ہم سمجھتے ہیں یہ زندگی اللہ تعالی نے ہم کو دی ہے پھر ہم کیوں یہ سوچ سوچ کر یہ زندگی ضائع کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ہم لوگوں کے لئے ایسا کریں ہم ایسا کریں تاکہ لوگ اچھا کہیں ہم ایسا نہ کریں تاکہ لوگ برا نہ کہیں لوگوں کو ان کے حال پر جینے لیں اور خود اپنے حال پر اپنی خوشی کے مطابق جیئے اور ناظرین آج سے یہ سوچئے اور یہ سمجھئے کہ کہیں ہم زندگی میں ایسے فیصلے تو نہیں کرے جس کا بعد میں ہم کو پچتاوہ ہوگا کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس سے ہم کو مستقبل میں جا کر کبھی پچتاوہ نہیں ہوگا بلکہ ہم ایک مطمئن شخص کی طرح اس دنیا سے رخصت ہو پائیں گے آج آپ کے پاس وقت ہے لیکن کل آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا لہذا اگر آپ کی کوئی بھی خواہش باقی ہے اس کو آج پورا کر لیجئے ورنہ کل پچتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر ابھی مزید ویڈیوز تاظرین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور وزٹ کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام